مبارس زمانہ توریت رازی اوان سرکار حجت بانی مجلس دی توفیقات دے بچ اضافہ فرماؤں جتنے ٹورائے دور نزدیک تو حسنہ اندی اما تو انو کسے کمینے دا محتاج نہ کریں عظیم علیہ آز اتر بھی یہ پراہ بھی یہ مالک دی زبان دیچ مزید تاثیر دیمن یہ اگلے دن نا پندرہ مہارچ میرے تو چوری چوری پڑھ کے دن نکل آئے ہیں انجی ہے نا کورلا آجی شاہ ہاں جی ہاں سی اگلے دن پڑھے ہیں بزرگ کے میں بہت خوبصورت شخصیت انہ دے عقیدیں نو سلام ہیں مولا دا واسطہ جی دا بندہ آیا جی نوزایا نہ کرنا سچی گل پہ کرنا دشمن دا وار خطا ہو بہجی میں آج دی نوکری دے ویچ آج دی اپنی نماز دے ویچ ایک نظم دا ٹکڑا پڑھن لگا کربلا میں جو شاہ کربوبلا سجدے میں ہے آج دا آج دا آج دا آج دا آن شہدازی صاحب تے کیا خوبصورت پڑھے نا جی سبحان اللہ حق بند ہے جی کربلا میں کربلا میں کربلا میں جو شاہ کربوبلا سجدے میں ہے سطر ضائع نہ ہو جاوے بادشاہ وان دے خوبصورت ذاکرن عظیم علیہ السلام مالک زبان دے ویچ تاثیر دیں کربلا میں جو شاہ کربوبلا سجدے میں ہے کربلا میں جو شاہ کربوبلا سجدے میں ہے کربلا میں جو شاہ کربوبلا سجدے میں ہے اس کی چوکٹ پہ وفاقہ کی بریہ سجدے میں ہے سننا جناب گالے نہ ہی اونڈ لگیجے جڑا میرا سردار میرے نہ نہیں بول لیا تو آٹا دے کارپورا ہو گیا ہے نا جی تو آنو بلانا مشکل ہے اے ویکھو تے صحیح انہیں مویز آنڈ لگا جب بسم اللہ کر لما بسم اللہ کر لما کربلا میں بندیاں سوچا جھوٹیاں نے نا کربلا میں جو شاہ کربوبلا سجدے میں ہے اس کی چوکٹ پہ وفاقہ کی بریہ سجدے میں ہے آئی تک دیکھی نہ تھی ایسی نماز باجماعت ایک نمازی پشت پہ ہے دوسرا سجدے میں ہے اہلی دیر لگ دیئے بسم اللہ کر لما بہا بسم اللہ کر لما خلامت رو یا علی علیہ السلام بسم اللہ کر لما اچھا جڑے میرے سردار پچھے نوکرنا نہیں بولے انراز ہو نوکرنا جیتے سطر بولنا لیا ہے تے بولنا کربلا میں جو شاہ کربوبلا سجدے میں ہے سلامت رو جی فالک توانا سلامت رکھیں مل گیا ایتھے اٹھنا ہی مشکل ہوں دا جو بندہ اٹھا پاوے تھے مل گیا ایتھے بہار وٹ ڈائے نا جی ایتھے امبیاء بھی آیا صدقے جیندے رو جی بسم اللہ کرام کربلا میں جو شاہ کربوبلا سجدے میں ہے اس کی چوکٹ پہ وفا کا کبریا سجدے میں ہے آج تک دیکھی نہ تھی ایسی نماز باجمات ایک نمازی پشت پہ ہے دوسرا ایک نمازی پشت پہ ہے دوسرا انہیں منت نہیں جی تو اسی اپنی پڑھو تو تورا نوکر اپنی پڑھ دیں ایک نمازی پشت پہ ہے دوسرا سجدے میں ہے اس نمازِ غم کی ہے ترتیب سوچوں سے الگ اس نمازِ غم کی ہے ترتیب سوچوں سے الگ ہر نمازی ماتمی صف میں کھڑا سجدے میں ہے بسم اللہ کرلہ ہاتھ اچھے ہیڈری میں بسم اللہ کرلہ کیا بات ہے ہر نمازی ماتمی یہ تُسی اجازت دینی تھی پھر میں آج اپنی مرضی کرنی ہے ہے اجازت مل گئی اللہ دنگی کرنی ہے مولتان سلامت رکھ اس نمازِ غم کی ہے بسم اللہ کرلہ میں لک لک بسم اللہ کرنی آو شاعرِ آلِ محمد جنابِ رائے علی عمران صاحب دشمندہ وار خطا ہوئے جتے پیر ہوتے خیر اس نمازِ غم کی ہے میں نظم شروع کیتی ہے چلو تُسی آگا کربلا میں جو شاہِ کربوبلا سجدے میں ہے اس کی چوکت پہ وفاقہ کبریہ سجدے میں ہے آج تک دیکھی نہ تھی ایسی نمازِ باجمات ایک نمازی پشت پہ ہے دوسرا سجدے میں ہے اس نمازِ غم کی ہے ترتیب سوچوں سے الگ ہر نمازی ماتمی صف میں کھڑا سجدے میں ہے اور جس کا دل بیدار ہو عشقِ علی کے نور سے وہ اگر سویا بھی ہو سویا ہوا سجدے میں ہے سلامے اہمِ مولوی نے وقت پایا ہے مالک علی ہے رائے صاحب جس کا دل بیدار ہو عشقِ علی کے نور سے وہ اگر سویا بھی ہو نہیں نہیں تو اڑیا مجبوریاں ہیں بسم اللہ کرا جاؤ لیکن اہنا ہوں کہا کہ جانا کہ اتھے ہی رہے ہیں جس کا دل بیدار ہو عشقِ علی کے نور سے وہ اگر سویا بھی ہو سویا ہوا سجدے میں ہے لاننا ہے فتوہ تلا جو علی کو چھوڑ کر جھکتا ہے اللہ کے لئے کیڑا ہاتھ ہے جیڑا تلے رہ گیا ہے صدقے سننا جو علی کو چھوڑ کر جو جو علی کو چھوڑ کر جو جو علی کو چھوڑ کر جھکتا ہے اللہ کے لئے با خدا ایسا نمازی بے وجہ سجدے میں ہے بسم اللہ کرنا با خدا ایسا نمازی بے وجہ کتنا خوبصورت آیا جی بے وجہ سجدے میں ہے کون سا درجہ خدا کا ہے ابو طالب کے پاس سلامے جڑا بندہ ستر تے بولے ہے تیرے عقید دے انو سلامے یہ کلی ستر میرے دشمن سنننے تھے میرے تھے پھر فتوہ لگتا پہ ہے اگو آپنے سیو بھی تے کرنا ہے نا بڑا عجیب جہ دور آگیا ہے اللہ انو منن واسطے بھی کی کی ظلم سینے پہ رہنے بندہ انو سمجھ نہیں آنڈے ری صاحب بندہ انو سمجھ نہیں آرہی کبر دے بیج سے مولوی نہیں مولا آنے بندہ انو سمجھ نہیں آرہی کون سا کون سا درجہ خدا کا ہے ابو طالب کے پاس تھاگیا تو بس کرنا کون سا درجہ خدا کا ہے ابو طالب کے پاس آنسیری دیکھ لے تیرا خدا سجدے میں ہے جہ زمالے کے لئے حچا میں بھئی حلالی اُنچے ہے داری یا علی علیہ السلام بسم اللہ کرلو ساری زندگی ولایت پڑھ دے رہی ہے ولایت مکنی ہے مولویان مک جانا ہے ولایت نہیں مکنا سچیاں جی کرندہ آدھی ہیں چونکہ لنگر میرا تے نجف چواند ہے ٹھیک ہے جی جنہ جنہ تے نجف تے بھی چواند ہے وہ میرا ساتھ دے رہے نا آدھکڑے کرندہ لوڑی کوئی نہیں میں تے نوکہ رہا نا جی جس دا مالک علی ہے یا علی علیہ السلام اداری بڑھا ہے صدقے اور جمعہ صدقے جی صدقے جو علی کی جو علی کی جو علی کی ہتھی پہنا کسی دا نہیں جہدہ پکی گلے جو علی کی سلام رہتا ہے وہ رضا خدا میں رہتا ہے کیا بات ہے سلام رہتا ہے سلام رہتا ہے سلام رہتا ہے صدقے ہو جاوا جیندے رہو ساری زندگی علیہ ولی اللہ پڑھن والے اپنے پہراندے کھڑے ہو کہ میں نے داعت دین داعت تھوڑی یہ ستر وڈی پڑھن لگا علی دے منن والا حق غصب نہیں کر دا وہ پہنے اے صورت دے وچھوڑے تھے پہنے داد دی صورت دے وچھوڑے توجہ کرے آئے جو علی کی سلام رہتا ہے وہ رضاِ خدا میں رہتا ہے ذکر سن لے سنانے سے بندہ سیدہ کی نگاہ میں رہتا ہے بسم اللہ بسم اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد وآل فردان جیندے رو توڑی نسلہ باد ہوا اتنا خوبصور جناب نے استقبال کیتا ہے اس دو پہلے کہ میں اگلا شہر پڑھا میں پہلے جھولی جوک کے دعا مگدہ میرا کریم اللہ میرا رحیم اللہ جتنے شیعہ سنیت تھے حاضریں جتنے سید موجود ہیں مات بھی موجود ہیں ساری ماما بھیڑا ساری مرشزادیاں موجود ہیں بانیان سمیت زاکرین سمیت مالک اصلا سارے اتنی دیر تک موت نہ دے جتنی دیر تک اصلا چودہ دے زبار نہ بن جاویے دعا میں سونی کیتی ہے بڑی دعا کیتی ہے ایٹی بڑی دعا اس واسطے منگیئے کہ اے گال زائع کرنا لی نہیں جے زائع نہ کرنا جڑا میں شیر پڑھا لگا میں ایک منکر دینا لبات کرنا چاہنا علی دے دشمن دینا لگال کرنا ہے اجازت توجہ کر سو جناب ہے نہیں پیار ہے نہیں پیار میتدار 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 خیر ہوئے بندے بھی جو کوئی ڈارجاند نے وجود انہا کے بندہ ٹور کدھر گیا ہے جو میرا لالا چوب کر گیا ہے خیر ہوئے جیندے رو گال وجودہ تے نہیں مکدی گالو نہ دی کریمی تے مکدی توجہ کرنا جناب اچھا جی میں عظیم آئی ہے میں ٹیل دی داد لئیے سور دی داد لئیے لفظان دی داد علے باقی ہے اے وے جی یہ لفظ کابل ہونٹے بول لے آجے سننا جناب ہے نہیں پیار مرتضی سے گئے کیوں بلاتا ہے پھر یہاں پہ گھر یہ زمینیں تو بھو تراب کی ہے کیوں علی کی جگہ میں رہتا ہے کیوں بھی کیوں بھو تے مرلہ تیر وی گوڑی چودہ حشارلہ میرے سبحان اللہ کیوں بھو آجو 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 نہیں بھاتی اسی باعث مقافق کی پریشان ہی نہیں جاتی صدقے جوہاں جی کیا بات ہے جی بسم اللہ کرنا جی سلامت رو تو یہ نسلہ آباد اون میں گزارچ کرنا چاہنا اگال پلے بننے آجے آسے پاسے ویک کے میری اگال زائع نہ کرنا نصیب چنگا ہوئے تے مرشد علی ملدائی میں اس بندے نو بندہ نہیں جی ماندہ جنو علی مل جاوئے تے پھر علی نو جھٹ دے بسم اللہ کرنا تو اسی ہمیشہ سلامت رو جی تو یہ نسلہ آباد ہوں سکھ ہوئے میں بسم اللہ کرنا جی بچے سوچ رہنے کہ آج استاذ اور اکی شروع کرنگے تو اسی مشورے آپ سے کوئی نہ کرو میرے تو پہلے آن شرازی صاحب پڑھ گئے کہ گئے نے جناب سیدہ دشان انہاں بیان کی تھی سانی سیدہ انہاں پڑھے آئے تو سبحان اللہ جیڑی کہا لے منن علی یہ بندے نو مننی چاہیے دیئے جی سبحان اللہ جی لو جو سنو تے پھر میں ہمیں ہوں خطبہ ہی پڑھا دل ہے چلو اگر دوسری میرے نال ٹورے تے پھر میں پڑھاں گا میں چار سترہ پاک بی بی دا فضائل پڑھن لگا ساری زندگی مصحاب تو سامی سنے ہیں سامی پڑھے ہیں آج فضائل سنو تیارو آلی آلے اسی گناہ گار جا لوگا خطاکار جا لوگا انہاں ہستیاں دا نام اگر کسے نبی نویں چامنا پوے تے اسنو بھی وضو دی ضرورت ہے تُسی تھوڑا جا اپنے بیدار کرو جا کوئی ذاکر نہ چکے تے کھڑے ہو کر روکو اللہ حق اللہ حق کیا بات ہے تیری اللہ زندگی کرے مولا امام زمانہ تو انہاں سلامت رکھا جی جی بسم اللہ کرا اے دے بچ کوئی شاکی نہیں آلیہ نے ایک کترہ خون جبین سے ٹلے ہوگا جا آلیہ نے ایک کترہ خون جبین سے شکل یزیدیت کو بادشکل کر دیا وہ محصد کی ہو جاما انہاں بندیاتوں میں قربان ہو جاما جی بندے نہیں بولے آلیہ نے ایک کترہ خون جبین سے شکل یزیدیت کو بادشکل کر دیا تُکنک بولنے تھے عقدا ہوئے وہ ہاتھ رسیوں میں پابند تھے مگر قاتل کے گھر میں جا کے اسے قتل کر دیا میں بسم اللہ کرنا مجھے کیا بات کیا بات کیا بات بہت خوبصورت بات کیتی ہے آنش رازی صاحب نے اٹھانہ پتر انتے کسے دا لہجہ باب وانگ نہیں آلیہ دا لہجہ باب وانگ کیوں ہیں باب علی دا لہجہ دوش خطبہ شروع کیتا میری مخدومہ جیڑی بات کی تھی ہے میں توفہ دین لگا توجہ میں اہدر کرے ہے جہنے زیتے لب من وایا ہے جہنے زیتے لب من وایا ہے جہنے زیتے لب من وایا ہے بسم اللہ کرنا جہنے زیتے لب من وایا ہے جہنے زیتے لب من وایا ہے اس حسین اللہ میں من وایا ہے کیا بات ہے بھئی کیوں جاوہ جیندے رہو توڑی نسلہ آباد ہوں بسم اللہ کرنا اکھانی فراتیں کنٹرول رکھنا ہے اکھانی فراتیں کنٹرول رکھنا ہے میں آلیہ دا فضائل پڑھنا چاہتا سانیہ سیدہ دا میں فضائل بیان کرنا چاہتا خطبہ میں شروع کر لیا ہے اڈہ پریشان ہو گیا اڈہ پریشان ہو گیا ہے کتہ بلکہ کتے دی توہین ہیں کیا بات ہے کتہ دی توہین ہیں کتہ جنگی ہے جنگی نہیں کتہ پریشان ہویا نال بیٹھا ہی سفیر روم اس نے اس نے کاندے بیچ کوئی بات کی تھی تجھے میں تجھے چھپ کر گئے پورا دربار چھپے سارے چھپے نے اس گل کی تھی کاندے بیچ تے ارادات اللہ دی دھی نے سن لیا جیندے رو سن لیا میری مقدومہ جواب دیتا ہے اس گل کیڑی کی تھی ادھا میں حیران ہاں میرے قیدیوں کی اتنا جلال اتنا روب اتنا دب دبا اس میں لے میری مقدومہ اس نے جواب دیتا ہے تے گل کیڑیا کی توجہ کریا گل کیڑیا دے تو میں نکے بکڑے تو میں نکے بکڑے سنے اوہ جاہلانے اوہ زگدہ جیلے ہتھا دے سننا بھئی سننا بھئی اچھا اچھا بسم اللہ جیندے رو تو یہ نسلہ بھا دوں اسے اپنے آپ کے کنٹرول نہیں کر سکے جیندے رو تھوڑا جا کنٹرول کرو مولا دا واسطہ ہے نہ ایسے کلام روز روز پڑے جان دیں جی تے نہ روز روز لکھے جان دیں تے نہ سنے جان دیں توجہ کرے یا میں لکھ لکھ بسم اللہ کرا سلامت رو ایک اتہار نہ پریشان ہو یا اس موزنان واقعہ بے وقتی اذان شروع کرو کیا بات ہے موزنان آزان شروع کی تھی جانا موزن انہا جملیاں تھے آیا اشہاد ونہ محمد الرسول اللہ خون میری مخدومہ بولیں آو بسم اللہ کریں آو جی آو اگر تیرے موزن آزان دیں تیرے نانے دانا چاہے تے تو ہوں جیت گیا اگر میرے نانے دانا چاہے تے میں جیت گئی حیدری جیندے رو وارس زمانہ توڑے تیرازی ہوں ون میری مخدومہ آواز دیکھتنا میں تینوں دسا کہ میرے اس محمد الرشتہ کیا ہے ناتا کیا ہے واسطہ کیا ہے جنہیں بندے عدب سنونا ہے توجہ کرے میں گال گڑیا کرے امی ابی ہاں بڑی ہے امی ابی ہاں بڑی ہے بیدے نبی میں ہاں بیدے علی اپنے اکبر بسم اللہ کرنا جی میرے ہاں دا مقصد ڈال لوگیا پا جی بسم اللہ کرا یا علی علیہ السلام تھوڑی نسلاب آدھو عظیم بڑی روحانیت مجلس دے ویچ مولا گواہ یقینا ذکر دے وارس آئے ہوئے مالک دوڑیاں ساریاں نوکریاں قبول فرما من آئے صدقے صدقے میں بسم اللہ کرا جین دے رو تو سا حق ادا کیتا ہے چلو جڑے رومن نیتیں ٹورائے ہو انتظار نہ کراوا جنا ماتم کرنا ہے دکھے امیدر پہاڑے مسائب دا ایک اک وار نام کریم کربلا دا آندھا ہے کئی کئی وار محافظہ امام دا نام آندھا ہے رومن دوا سے جملے ہوندے ان کو پتھر تا نہیں نہ ہوندے محافظہ نبوت محافظہ ولایت محافظہ توحید دا نام آندھا ہے مہدھیاں قربان کرام آتمیزہ دارو بولے آئے دیکھ ادا کوئی دساوے علی دیدھی کیڑی ہے واہ بھئی واہ آشاءاللہ اپنے غمہ دے بچ ماتم نہ کریں تیریاں دھییاں دے پردےوں وار آدھا میں حیرانا آدھے بھائی وال تا پتھروں دے اے دھیوں کے آدھے بھائی وال کیویں اور میری مقدومہ ثابت کیتا ہے میں آدھے بھائی والا ہائے کری زندگی دا پتا کوئی نہیں میری مقدومہ اے ڈاڈو کا وین کیتا ہے خدا دا ارشلیا روکے آدھے بندے آئے انجل میرے اُسا پرداشت ہی نہیں کرنا میں چاہایا ہے میں کنڈ تے سے چاہاں دے لوں چاہایا ہے اے ڈاڈیاں دے پردے ہوں چاہاں اپنے گمہ دے بے چاہے نہ کرو اتنی دیر لگ دی تیری اے ڈاڈیاں دے پردے ہوں میں ہوں وین سڑا ور لگا جس وین تھے مجلسی موک گئیا دیکھی میرے پاسے سفیر روم اس دن ہاں کوئی گال کی تھی دیکھا دے یزید اجڑے سامنے چون سالہ دی معصوم بچی ہے تھاک بھئی ہے اس بچی دا پوچھ دے اے بچی کونے کتوں دی راہ نہ لیے کہیں دی دیئے یزید بولے آئے دے کیا دا بچی تڑا نام میری مخدومہ جواب دیتا ہے مگر اس نہیں سنیا دو جی دفعہ جنہ دے دلان دے بچ کبرے حسین ہے نا انہ دے ہائے ہونے نکل گئی پہاڑے مسائب دا دو جی دفعہ سختی دنال پچھے آئے جڑہ تریجی مرتبہ پچھے آئے سین جواب دیتا ہے مگر اس نہیں سنیا اس کتے نے شمر دے پاسے اشارہ کیتا ہے شمر ٹریا ہے چون سالہ دی بطول پچھا جیے نمانی جی شکل بڑھائیے روکیا دی سجاد اکو آکھے میں کو ہاتھ نہ لائوے میں سید زادین اکو آکھے میں سید زادین اکو آکھے میں سید زادین آواز تیڑے تک سواستے نہیں پہ پہنچ دی گلے دی رسی تانگے جملہ تھے تیرے ماں تحمدہ میں پڑھ گیا گلے دی رسی تانگے تاریخ بھی ڈس دیئے کہہ دی رسی کھولی کیم رسی کھولی ہو سی سید ساجدین میں تے عدب دن علی میں پڑھ دا رہنا جی میں بھین براہ دے پیرہ دے بھی چوکنڈے چھک دی رہی ہے نا میری آزاری امام رسی کھولی ہو سید اگر تُو سنے تے توق پڑھ دا میں وزن بھی نہیں پڑھ سکدا فکت اک تیرے ماں تحمدہ جملہ پڑھ دا اے چھوٹا سر آخیز دے بھی سجاد تھے اگر بڑھا سر آخے اس دے بچ گلہ ہے اگر پھر چھوٹا سر آخے امیر بن کے سنے اے نا تُو ہائے بھی نہیں آگ سکیا تیریاں دھییاں دے پردے ہوا مات میں زادار اور رسی کھولی ہے ہونے سے پچھے آئے بچی تو اتنی ٹری ہوئی کیوں ہے تیڑھا چولا چل جلے ہویا کیوں ہے تیرے رکھ سارا تے نیلے تے کالے داگ کیوں ہے میں دھییاں قربان کرا میری مخدومہ وقت دے امام دے پاسے ڈٹھا ہے میرے امام دی رات ودی میرے امام اشارہ کیتا ہے پہلے پھوپی دا امتحان ہے ہونو تیرا امتحان ہے میں دھییاں قربان کرا میری مخدومہ ماں چون سالاں دی بطول اے ڈڈکھا وین کیتا ہے شام احلی اے رو رو کے آدھے پائیں تائیو ملا چاہ رہا تائیو ملا چاہ رہا تیرے ساری سپاہ میں نو انج ماریا رو لے رو لے رو لے زندگی دا پتہ کوئی نہیں میں دھییاں قربان کرا جڑے دھییاں لے بیٹھے جھولیاں دراز کرو او کھا وین مالک طاقت عطا کرن میں تنو وین سنا سگا چون سالاں دی بطول اٹھکا وین کیتا ہے تائیو ملا چاہ رہا تائیو ملا چاہ رہا تیرے ساری سپاہ میں نو انج ماریا سنی سارے رہا ویچ فوج تیری لے سارے رہا ویچ فوج تیری لے سارے رہا ویچ فوج تیری لے سارے رہا اپنے میں نو گھارے نالے گھارے ایم